اسلام علیکم معذرز دوستو وقار شہین یوٹیب چینل کی طرف سے ایک نیو ویڈیو لے کے آہوں جس میں میں آپ کو بتانے جارہوں کہ کس طرح سے آپ لوگ اپنا ریجسٹریشن فارم یا آپ سلپ کہہ لیں وہ کس چیز کی وہ پاکستان رینجرز سم کی جابز کی کیسے ڈانلوڈ کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ نے پاکستان رینجرز سم میں اپلائی کیا تھا جابز کے لیے تو پھر ایسا ہے کہ شارٹ لیسٹر جو کینڈیڈیٹس نے ان کے جسٹریشن فارم آ چکے ہیں تو وہ آپ نے ڈانلوڈ کرنا ہے اس کے لیے سب سے پہلے تھا ہم نے جانا ہے کرون جو سیند والی جو ویب سائٹ ہے اس کو اپن کرنا ہے اپن کرنے کے بعد ہمارے پاس ایک آپشن آ رہے ہیں نیچے پرنٹ ریجسٹریشن فارم جو اس پر کلک کیا ہے جیسے کلک کیا ہے نیچے ہمارے پاس دو آپشن آ رہے ہیں ایک نیٹر سی این ای سی اور پھر ایک ہے رول نمبر سی این ای سی تو آپ اپنا پوٹ کر دیں گے لیکن جو رول نمبر ہے وہ جب آپ نے اپلائی کیا تھا تو آپ کے پاس اگر کوئی سکرین شارٹ پڑھو یا پھر آپ کا رول نمبر آپ نے یاد رکھو تو وہ ادھر پوٹ کرنے تو دوستو کچھ اس طرح کا آپ کے پاس سکرین شارٹ آیا ہوگا سکرین شارٹ مطلب آپ کی جب آپ نے اپلائی کیا تو اس طرح کا کچھ آیا ہوگا تھا ادھر رول نمبر تھا آپ کا وہ آپ نے ضرور سیو کیا ہوگا اس کو ادھر پوٹ کر دینا ہے پوٹ کرنے کے بعد آگے آپ کو پھر دکھاتے ہیں کیا آپشن آتا ہے فرنس میں نے ادھر پوٹ کر دیں گے دیٹیلز پوٹ کرنے کے بعد آپ کے سامنے پروسیجر آ جاتے ہیں تو دوستو میں نے جیسے سی این ای سی اور رول نمبر پوٹ کیا تو پرینٹر والا جو آپشن تھا ادھر کلک کیا گیا تو ادھر جو اپلیکیشن فارم ہے جو پیل کیا مطلب اپلیکیشن فارم ہے وہ ڈاؤنلوڈ ڈائریکٹلی ہو گئے یہ آپ اس طرح سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور پھر جو آپ کی ڈیٹ وغیرہ جس یعنی جس ڈیٹ کو آپ گھتا ہے فیزکل وغیرہ ٹیسٹ ہے وہ اس پہ مینشن ہوگی تو آپ نے اس ڈیٹ کو پھر اپنے سینٹر پہ چلے جانا ہے وہ سب ڈیٹیلز اس سے پرام پہ مینشن کی گئی ہیں اور آپ نے جب اپلائی کیا تھا تب بھی آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے کون سے سینٹر سیلیکٹ کیا تھا تے تھینکس ور واجنگ اللہ حافظ